اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سبی لوگ امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست احراباس مخاطب آپ سے تو آپ دیکھ رہے ہیں آج دی ٹکنالوجی ہمارا یوٹیوب چینل تو آج میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ٹوپک بہت خاص ہونے والا ہے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف ان سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ اکے اگر آپ نے ابھی تکر میرا آج دی ٹکنالوجی چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو بلکل اس ویڈیو کے نیچے آپ کو سبکرائب کا بٹن نظر آ رہا ہوگا ریڈ کلر کا اس کو پریس کر کے سبکرائب کر لیں اور ساتھ ہی آپ کے ایک بیل آئیکن شو ہوگا اس کو پریس کر کے نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور آپ دیکھ سکے چلتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فیس بوک کی منیجمنٹ اور فیس بوک کا بائی ڈیٹا اور فیس بوک کی سیٹنگ پیج کی کس طریقے سے کر سکتے ہیں پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ فیس بوک کا پیج کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اس میں میں نے آپ کو کوئی شارٹ انفرمیشن بتائی تھی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ فیس بوک کا پیج منیج کیسے کر سکتے ہیں اگر آپ یہ ہماری شارٹ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو نیچے کلک کر کے آپ ہماری فل ویڈیو کے اوپر جا کے مکمل ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا میں نے پیج کو مینج کرنے کے لیے میٹا بزنس سوٹ یہ فیس بک کا ایک ایپ ہے اس کا استعمال کرنا بہتر سمجھے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ایڈوانس فنکشن آتے ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ یہ اس سے اگر فیس بک کے پیج کی سیٹنگ کی جائے تو زیادہ فنکشن آنے کی وجہ سے ہم بہترین بریب کر سکتے ہیں اپنے پیج کے متعلق تو یہاں پہ میں اس پیج اس کو اوپن کر لیتا ہوں اس سوفٹ ایئر کو اگر آپ اس اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کروں گا میں نیچے لنک بھی دے دوں گا تو یہاں پہ جی پہلے نمبر پہ آتا ہے فیس بک کا پیج کا آٹھ مطلب بیک گراؤنڈ پکچر مطلب فیس بک کور تو یہاں پہ ایڈ ایڈ کے اوپر میں کلک کر کے فیس بک کور کا انتخاب کر لیتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہی میں ایڈ ایڈ کور فوٹو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ مجھے لے چلے گا اپنے موبائل کے اندر کیونکہ میں نے جو کور ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کے اندر اپلوڈ کرنا ہے وہ میں نے اپنے موبائل سے کرنا ہے تو یہاں پہ کہہ رہا ہے چوز آن فوٹوز تو یہاں پہ بہت ساری فنکشن دکھا رہا ہے تو ہم نے جانا ہے اپنے موبائل والے فوٹوز کے اندر یہاں پہ کیمرہ رول آ رہا ہے کیمرہ رول کے اندر میں گیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے گا میں نے ایک پیج بنا کے رکھا یہ پیج میں نے کیسے بنایا ہے میرے پاس جو ہے گرافک کے پورو سوفٹ ایئر ہیں ان کی وجہ سے بنایا ہے میں نے یہ کور تو میں اس کو یہاں لگانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ بلکل اس کے مطابق بنا ہوا ہے جو فیس بک سائز کے اوپر فٹ آتا ہے تو یہ میں نے ابھی ابھی بنایا ہے تو سوفٹ ایئر سے تو میں یہاں پہ یہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ نہیں بنانا آتا تو آپ میرے ویڈیو کے نیچے والے سیکشن میں کمیٹ سیکشن میں آپ اپنی ریہ شیئر کریں تعویل مطلب آپ بریفنگ اس طرح کریں کہ مجھے پتا چلے کہ آپ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں تو میں اس کے اوپر ایک الگ سے ویڈیو بھی بنا دوں گا کہ آپ کس طرح گرافک کے کام کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں سیو کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھئے گا یہ تھوڑی دیر میں میرے پاس جو ہے بیک گیرونڈ میں یہ تصویر آ جائے گی یہ کور لگ کر آ جائے گا میں نے پیج کو ری لوڈ کیا ہے شاید یہ فائل اپلوڈ ہو رہی ہے جس وجہ سے کچھ ٹائم درکار ہے تو یہاں پہ میں اگر سکرول ڈان کر کے دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اس کا کوئی سٹیٹس نہیں نظر آ رہا لیکن میں اب لوگوں کی طرف چلتا ہوں تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے allow the all access یہاں پہ میں کلک کر دیتا ہوں یہ ایکسس دے دیتا ہوں میں اس کو تو یہ والا جو ہے میں نے گول والا لوگوں لگانے تو یہ والا بھی بے لکول اسی کے اندر فٹ آیا ہے تو میں اس کو سیو کر دیتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا یہ چیزیں ساری جو ہیں تقریبا سیٹ ہو گئی ہیں تو یہاں پہ دیکھئے گا میرا جو ہے پیج آ چکا ہے اور میرا لوگو بھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا پیچھے اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اندر تو لوگو بھی آ چکا ہے اب ہے کہ میں نے اپنا یوزر نیم کریئٹ کرنا ہے یوزر نیم یہ والا میں پہلے استعمال کر چکا ہوں کیونکہ میرا پہلے والا فیس بک آکاؤنٹ بین ہو چکا تھا بعد کسی منتی میں اس کو کلیر نہیں کر سکا میں نے بہت کوشش کی لیکن وہ جو ڈاکومنٹس مانگ رہے تھے وہ میرے پاس ابھی بنے نہیں تھے اور اس ڈاکومنٹس کو بنانے کے لیے ساٹھ دن سے زیادہ عرصہ چاہیے تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ اٹھارہ بیس دن کے اندر اندر ہمیں بتاؤ تو یہاں پہ اگر میں اس کے اپنا کریئٹ پیج کا جو یوزر نیم ہوتا ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو یہ کوئی تھوڑی سی لوڈنگ لیتا ہے تھوڑی سی لوڈنگ لینے کے بعد یہ کہہ رہا ہے جو ٹھیک ہے یہ ہمیں لے گیا ہے ایک دوسرے سیٹ اپ کی طرف تو یہاں پہ میں نیکسٹ کر دیتا ہوں کاؤنٹی نیو کر دیتا ہوں تو یہ آگے اپنا فیس بک کا جو ہے اصل میں جو انٹرفیس ہوتا ہے ویب والا اس کو اوپر تو یہاں پہ اگر میں پیج والے سیکشن کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پہ میرا پیج وہ والا شو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا تو یہاں پہ دیکھئے گا وہ پیج شو نہیں ہو رہا یہ کس وجہ سے نہیں ہو رہا تو یہاں پہ میں بیک چلتا ہوں دوبارہ میں چلتا ہوں اسی اپشن کے اندر سوٹ والے اپشن کے اندر میں اس کو یہاں سے بیک کر لیتا ہوں کچھ معلومات ہوتی ہے جو فیس بک سے اٹیچ ہوتی ہے اور کچھ معلومات ہوتی ہے اصل میں فیس بک میں سارے فنکشن تو موجود ہیں لیکن کسی کبھی کسی وقت کوئی بھی ایرر آ سکتا ہے یہ لازم نہیں ہے کہ ہو جائے یہاں پہ دیکھیں کہ یوزر نیم میرا رہ گیا ہے اور اس کے بعد میں اگر بیک چلتا ہوں ہیڈر میں میں نے لگا دیا ہے اور اس کے ساتھ چینل والا لوگو بھی لگا دیا ہے تو یہاں پہ میں اس کو ایک دفعہ ریفریش کر کے دیکھتا ہوں دوبارہ ریفریش کر دیتا ہوں یہاں پہ ابھی تکر یہ ابھی تک یہ شو نہیں ہوا یہ تھوڑی دیر میں شو ہو جائے گا تو اس کے بعد یہاں پہ اگر میں کرتا ہوں یہاں ٹول کے اوپر کلک تو یہاں پہ مزید کچھ اوپشن ہے یہاں اگر میں سیٹنگ میں چلتا ہوں یہ سیٹنگ کوئی اور چیز ہے یہ تو شاید اس کے لئے ہے تو یہاں پہ پہ پھر ہوم کے اوپر کلک کرتا ہوں ہوم کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ یہ میرے چینل کا لوگو بغیرہ آگیا ہے چینل آٹ آگیا ہے اس کے بعد ہے یہ دس پوسٹ آن دا ٹیکس یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی آپ پوسٹ کریں تو میں پوسٹ فیلالہ بھی نہیں کر رہا کریئٹ ایڈ کا بھی اپشن آرہا ہے تو سٹوری کا اپشن آرہا ہے یہاں پہ یہ بھی میں ایڈ نہیں کر رہا ہوں اصل میں جو میں تلاش کر رہا ہوں about پیج کا جو about ہوتا ہے وہ میں تلاش کر رہا ہوں explorer کے اوپر کلک کرتے ہیں invite friend آتا ہے manage کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آتے ہیں ہم یہ just option کے اوپر کلک کرتے ہیں تو other page آتے ہیں تو جو ہمیں ملنے رائے جو ہے about اپنے پیج کا about ہم نے تلاش کرنا ہے تو یہاں پہ یہ welcome والا notification ہے یہ کہہ رہا ہے یہ تین سیٹ اپ آپ کے مکمل ہو چکے ہیں تو یہاں پہ جو سیٹ اپ رہتے ہیں سی مور کے اوپر کلک کرتے ہیں دیکھتے ہیں نیچے کون سے اپشن آتے ہیں تو یہاں پہ یہ پارٹسپیٹنگ کا یہ بھی ان کے سیجیشن کے طور پہ مطلب یہ لوگ بتاتے ہیں فیس بک والے کہ آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں فالور مور کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی میرے خیال میں انوائٹ کا اپشن آئے گا تو یہاں پہ جو اپشن نہیں نظر آرہا وہ ہے اباؤٹ اباؤٹ کا اپشن نہیں نظر آرہا تو ہم فیس بک کے طریقے سے آتے ہیں اگر اس پیج کے اندر یہاں پہ دیکھئے گا یہ وہ والا ہی پیج ہے جس کے اوپر لوگوں بغیرہ لگایا جا چکا ہے تو یہاں پہ میں اباؤٹ والے اپشن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہاں پہ دیکھئے گا اباؤٹ جو ہے اوپن ہو رہا ہے کچھ انٹرنیٹ کا بھی ایشو ہے جس کی وجہ سے لوڈنگ میں کافی سلو سلو ہو رہا ہے تو یہاں پہ میرا چینل کا لوگو لگ چکا ہے اور اس کو اوپر چینل آرٹ بھی لگ چکا ہے تو میں اباؤٹ والے سیکشن کے اوپر دوبارہ کلک کر دیتا ہوں اتنی لوڈنگ کیوں لے رہا ہے شاید کوئی انٹرنیٹ کا ایشو ہے تو آج کی ویڈیو میں یہ اتنا ہی واقعی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طریقے سے اس کی مزید بوئی ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں یہاں پہ چینل لوگو اور چینل آرٹ لگانے کا طریقہ آپ کو اس ویڈیو میں میں نے بتایا ہے امید ہے آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک میں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ